بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نائم اور دیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حضر کر دیں دوستو آج کی اس کلاس میں ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے اپنے کینوا کے حوالے سے کیونکہ کینوا یوز کرتے ہیں ہم اپنے ایڈز کو بنانے کے لیے اس حوالے میں کچھ ٹپس ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ کا کانسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی ٹپس ہیں لیکن بہت ضروری ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کینوا پہ چلتے ہیں اور کینوا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کونسی ٹیکنیکس ہیں ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آئیے کینوا کے سکرین پہ چلتے ہیں تو دوستو یہ کینوا کی سکرین پر ہم موجود ہیں لاغ ان میں نے کیا ہوا ہے اور میں فری ورزن یوز کر رہا ہوں تو فری ورزن اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ فری یوز کرتے ہیں ان کو استعمال کرنا آج ہے تو چھوٹ چھوٹ چیزیں میں دو تین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دو تین لوگوں کو بڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا فرض کرتے ہیں میں یہاں پر لکھا ہے انسٹا گرام پوسٹ انسٹا گرام پوسٹ میں اکثر اس لیے لکھتا ہوں کہ وہ چاروں طرف سے برابر ہوتی ہے تو اس میں آسان ہوتا ہے اچھا یہ میں نے انسٹا گرام پوسٹ لکھ دیا ہے اور اس میں میں نے بلینک پوسٹ پر کلک کر دیا بلینک پوسٹ آپ کے سامنے یہاں اوپن ہو چکی ہے اور یہ جی اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں ہو سکتا آپ کو پتا بھی ہو پہلے لیکن جن کو نہیں پتا ظاہر ان کے لیے چیز میٹر کرتی ہے بعض قطم کوئی بھی ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایلیمنٹ میں یہاں پر یوز کرتا ہوں پرز کرتے ہیں یہ لائک کا نشان ہے یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے یہ مجھے پوچھا ہے کہ اگر اس کا ہم ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے جو اپنے چیز یوز کرنی ہے وہ اہاں اوپر دیکھیں جب بھی آپ کوئی ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کلرس تو ظاہر آپ اوپر سے چینج کر سکتے ہیں یہاں اوپر ایک مجودہ فلپ کو آپشن فلپ پر اپنے کلک کرنا ہے نیچے آپ کو نظر آگا فلپ ہوریزنٹل یا فلپ فرٹیکل آپ کسی بھی پکچر کو ہوریزنٹل یا ورٹیکل فلپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوریزنٹل فلپ کر رہا ہوں تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اسی طرح ورٹیکل فلپ یہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو سیدھا یا الٹا کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں ایک چیز اور بھی ہوتا ہے یہ تو بلکل ڈائریکشن مطلب ایسے چینج ہو جاتی ہے بلکل الٹی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں جب اس کو آپ سلیٹ کریں گے اگر آپ نیچے کے در دیکھیں تو یہاں پر ایک آئیکن سا بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دائرہ سا اگر آپ اس پر کلک کر کے اس کو چاہیں تو کسی بھی خاص اینگل میں یہاں پر روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ الٹا کر سکتے ہیں کسی خاص ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں جو در آپ کا دل چاہے آپ اس کو وہاں پر لے جا کے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ روٹیٹ کرنے کا عمل جو ہے یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا تو اس کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ نے کہیں کوئی تصویر یوز کی مثال کے طور پر میں نے یہاں ہے بیلڈنگ کی تصویر استعمال کی اور بیلڈنگ کی تصویر کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہوا کہ یہاں فیلٹر پر کلک کر کے آپ یہاں سے فری والا اوپشن سیٹ کر لیا کریں تو پھر فری اوپشن ہی آپ کے پاس آئیں گے اور یہاں پر فوٹوز میں میں آتا ہوں اور یہاں پر کوئی بھی ایک تصویر لے لیتا ہوں ایننگ گرافکس میں دیکھتے ہیں بچیز بیلڈنگ سپیلنگ غلط ٹائپ ہو گئے ہیں بیلڈنگ سپیلنگ تو یہ ہم نے بیلڈنگ ایک لیلی ہے کوئی بھی جو آپ کا دل چاہتا آپ لے سکتے ہیں فرض کرتے ہیں ہم نے یہ لے لی بعض اوقات پچھلے میں نے آپ کو بتکایا تھا گراؤنڈ کے اندر آپ نے اس کو رکھنا تھا دارک کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو اوپر ٹرانسپرینسی ہے اس سے آپ اس کو لائٹ تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ تو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ کریں گے تو یہ بس یہاں رک جائے گی آپ اس کو ڈارک نہیں کر سکتے ڈارک کرنے کے ایک ٹیکنیک ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک ریکٹینگل درا کریں اس کے لیے ظاہر ہے آپ شیب میں جا کے ایلیمنٹس میں جا کے شیب میں لے کے جا سکتے ہیں یا سنپل آر پریس کر دیں آر پریس کر دیا تو ایک ریکٹینگل آ چکا ہے آپ نے اس کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے اس کے لیتے ہیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کی تصویر ڈارک نظر آئے گی پیچھے سے یہ دیکھیں یہ ایکچول یہ تھی اور آپ نظر یہ آ رہی امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین پہ اگر اس کو تھوڑا سا مزید لائٹ کر دیں تو مزید آپ کو بہتر نظر آئے گی اس طرح سے آپ اس کی ڈارکنیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر یہ جو ریکٹینگل ہے اس کے کلر جب چینج کریں گے تو جو پیچھے سے اٹھ کی ٹون ہے پکچر کی وہ بھی چینج ہو جائے گی پھرز کرتے ہیں میں اس کو یہاں پر بلیوش کر دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے آگئی اس کی جو اپنا ٹرانسپیرنس میں تھوڑا سی بڑھا دیتا ہوں دیکھیں اس طرح سے آ جاتا ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا گرینش لک دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آگئی بلیک لک دیتا ہوں تو اس طرح سے آگئی تو اگر اس میں میں گریڈینٹس استعمال کرتا ہوں تو اس قسم کے آگئے ہیں تو یہ آپ اپنے مرضی سے گریل لک دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اس چیز کو آپ یہاں پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانے تھی اس کے علاوہ بیگرونڈ وغیرہ چینج کرنی ہو تو وہ یہاں فری میں نہیں ہوتا آپ کسی پکچر کی بیگرونڈ ریموو کرنی ہو تو پیڈ ورزن میں ہوتا ہے جب آپ کسی پکچر کو کرتے ہیں تو ایڈیٹ فوٹو پہ اپر کلک کریں تو یہاں بیگرونڈ چینج ہو گیا کہ یہ بیگرونڈ ریموو کرنے کی آپشن آجاتے ہیں یہ دیکھیں بی جی ریموور ہے میجک اریزر ہے میجک ایڈیٹ ہے جن کے پاس پیڈ ورزن ہے وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ افیکس دے سکتے ہیں اس کو میں ریز کرتا ہوں اس پکچر کو لے کے آپ ایڈیٹ فوٹو پہ کریں تو یہ ایفیکس ہوتے ہیں یہ کافی سارے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں لگایا تو اس پہ ایفیکس اپلائی ہو گئے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں تو جس قسم کا اپنے ایفیکٹ لگانا ہو اس کا یہاں بلرنس چینج ہو سکتی ہے اس کا فوکس چینج ہو سکتا ہے یہ دیکھیں تو مختلف قسم کے ایفیکس آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں بیشمار ہیں اس کو آپ کر کر کے دیکھئے گا مختلف ہیں کچھ فری ہیں کچھ پیڑ والا میں تو کافی سارے ہیں یہ دیکھیں ٹون چینج ہو جاتی ہے اس کی ہائلائٹس کافی سارے آپشنز ہیں اس کی انٹینسٹی بغیرہ یہاں سے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ چھٹ چھٹ چیزیں تھیں امیت ہے آپ کو کلیر ہوگی ہوگی کچھ چیزیں مزید میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں میں اس کو بند کر رہا ہوں اب یہ ہوم پیج پہ میں دوبارہ آ چکا ہوں جی اور یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اس وقت سیٹیفیکیٹ سیٹیفیکیٹ میں نے لکھا کچھ ہی دیر میں اس میں ریڈی میڈ ڈیزائنز آ جائیں گے اور ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ نے فری صرف لینے ہو تو یہ آل فیلٹرز اوپر دیکھیں یہ سیٹیفیکیٹ ٹیمپلیٹس کے نیچے لکھا ہوا آل فیلٹر اس پر میں کلک کرنا ہے اور اس کے نیچے اینڈ پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا فری آپ اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور اپلائے کرنا اب آپ کے سامنے صرف وہی ڈیزائن آئیں گے جو بالکل فری ہوں گے اب یہ دیکھیں بے شمار ڈیزائن بنے ہوئے یا ترہ ترہ کے بنے ہوئے یا اچھے اچھے ڈیزائن بنے ہوئے اور آپ پریشان ہو رہے ہوں گے پتہ یہ کیسے بنے لیکن یہ چیزیں آپ یوز کریں گے دیکھیں گے تو وہی چیزیں صرف یوز ہوئی ہیں جو اپنے پہلے سے پتہ ہے آپ کو مثال کے طور پر میں یہ بلو اینڈ ییلو والا ایک ہے سیٹیفکٹ یہ لیتا ہوں اور اس کو میں اب دیکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کہیں گے بڑا اچھا ڈیزائن بنہ ہوئے ہے بہت اچھا بنہ ہوئے ہے اور یہ بنائیں گے کیسے دیکھنے کہ وہ غور کریں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہیں وہ چیزیں وہ ہیں جو یوز آپ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ اس طریقے سے استعمال کی گئے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بلو کلر کا کٹو والی پٹی اب یہ کٹو کیسے لے گئے گا اگر میں اس کو نیچے کر کے دکھاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل ہو یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹرائنگل ہے اگر یہ کٹو والی تھی تو یہ دیکھیں یہ آپ کو عام شیپ مل جاتی یہ شیپ میں سے لیکن انہوں نے استعمال کی کنٹرول ز ہوتا ہے ہمارے لئے انڈو کرنے کے لئے دیکھیں جب اس میں استعمال انہوں نے کیا ہوا ہے ہمیں لگ رہے یہ کٹ لگا ہوا ہے یہ بھی کٹ لگا ہوا ہے اور سیم چیز کو ایز ایز انہوں نے یہاں نیچے بھی کپی کیا ہوا ہے اگر ہم اس شیپ کو نکال کے باہر کریں گے تو دیکھیں یہ وہی شیپ ہے جو عام آپ کے پاس مل جاتی ہے آپ دیکھیں ایلیمنٹس میں جائیں اور یہاں پر آپ لکھنے شیپس تو آپ کے پاس بیشمار شیپس آتی ہیں یہ دیکھئے گا اس میں ہی یہ شیپ ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے ایرو سا رکھا ہوا ہے یہ میں نے یہاں رکھا اور یہ شیپ آگیا دیکھیں اچھا باز گز یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے نیچے پیچھے چلی یہ چیز تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو رائٹ کلک کر کے اس پر اس کو لک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لک اب یہ لک ہوگی اب یہ موو نہیں کرے گا اب آپ موو کریں گے تو آپ کے پچھلے والی چیز موو کرے گی یہ والی موو نہیں کریں گے یہ چیز موو نہیں کرے گی یہ وہ شیپ ہے جی جو بھی ہم نے یہاں دیکھی ہے اب اس شیپ کا کلر ظاہر آپ جو مرسی کر لیں ایک چیز اور اگر ہم نے کلر ہنڈر پرسن کسی سے میچ کرنا ہو تو یہاں تو کلر اگر وہاں نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کا اگر ہم یہ والا کلر ہم نے میچ کرنا ہو تو یہاں دیکھیں اوپر ایڈ نیو کلر پر کلک کرتے ہیں ایڈ نیو کلر پر ہم کلک کریں گے یہاں پر اور یہاں پر جا کے اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر یہ شاید فری والے میں ہو یہاں ایک پکر سا بنا ہوتا ہے پیڑ میں ہی ہوگا ہے وہ پکر سا کلک کر کے آپ یہاں پر کسی پر بھی کلک کر دیں گے تو وہ کلر ہنڈر پرسنٹ بائش کر دے گا نہیں تو آپ کو پھر یہاں سے اندازے سے پھر یہ کرنا پڑے گا بھرال اینیو آپ کلر یہاں سے بھی لیں گے لیکن یہاں مشکل آتی ہیں فکر یہاں مجود نہیں ہے اور گریڈینس بھی یہاں سیٹ ہوتے ہیں یہ چیزیں یہاں سیٹ تو یہاں سے آپ اس کو بھرال کلر جو ہے وہ لے لیں گے میں اس کو پرحل ملتا جلتا کر دیتا ہوں یہاں چھوڑ دیں اب دیکھیں یہ وہی چیز تھی دیکھیں فرق کیا ہے اس کو یہاں سے انہوں نے بڑھا دیا تھا اور اس کو یہاں سے اس کو فلپ کر دیا ہوتا یا فلپ کر دیں یا اس کو آپ روٹیٹ کر کے اس طرف کر دیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو جہاں لگانا لگا دیں یہ دیکھیں اب دوسری چیز ہوتی ہے کہ یہ اوپر آ گئی ہے تو آپ پوزیشن کے ذریعے اس کو نیچے بھیج دیں یہاں بنائی ہوئی تھی اس لئے کوئی نئی چیز کچھ نہیں ہے صرف آپ کو اس کی ڈیریکشن چینج کر کے صحیح کر کے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ پٹی کے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ باکس ہے باکس جو عام ہوتا ہے اس کو روٹیٹ کیا ہوا ہے جیسے ریکٹینگل ہے آر پر اس کی ہمیں ریکٹینگل آ جائے گا یہاں پر اس کو پتلا کر لیا یوں کر کے اور یہ چیز کر لی اور اس کے بعد اس کو روٹیٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح روٹیٹ کر کے آپ اس کو جہاں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں یہ دیکھیں وہی چیز بن گئی یہ دیکھیں اس طرح یہ وہی چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی یہ دیکھیں یہ وہ نشانی ہے یہ دیکھیں یہ عام ریکٹینگل آر سلی ٹرائنگل ہے تو کنٹرولز ہی کر رہا ہوں جو میں باکہ اپنے منی جگہ پہ چلے جائیں تو کوئی چیز نئی نہیں ہے چھوٹ چھوٹ چھوٹی چیز ہیں یہ بیج ہے سمپل ایلیمنٹس میں جا کے ہم نے بیج لکھنا ہے تو بیج آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ بیشمار بیج چیز ہیں پھر بات ہوئی ہے کہ ہم نے فری والا استعمال کرنا ہے یہ ہر پیڈ والا مرخل لگا ہوا ہے ہم نے فری والا یوز کرنا ہے تو فری والا فیلٹر کر لیں یہ جو بیج لگا ہوا ہے وہ یہ ہے یہ چیز ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر لیں گے تو فری میں بھی ہو سکتا ہے موجود ہوں نیچے تک ہم سرچ کریں گے تو مل جائے گا نیٹ کے سپیٹ سلو ہے تو باکہ یہ جائے گی چھوٹ چھوٹی لائنیں یہ دیکھیں یہ سپیرو گراف بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی لائنیں یہ آپ کو لائن سے بھی مل جائے گی اگر آپ لائن سے سرچ کر لیں گے سمپل اس پیرو گراف نہیں بھی لکھیں گے تو لائنز پر کلک کریں گے تو لائنز سے بیشمار لائنز آپ کے پاس آ جائیں گے ایبسٹریکٹ لکھیں گے تب بھی آ جائے گا فری والی ہم یہاں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں بیشمار لائنز ہیں آپ اپنے حساب سے ضروری بھی نہیں ہوتا 100% اب یہی یوز کریں آپ اپنے حساب سے کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے یہ دیکھیں یہ ویو لائنز ہیں دیزائن بن گیا اور ان کو روٹیٹ کر کے بھی اب یوز کر سکتے ہیں ایسے تو یہ آپ کی اپنے چوئس ہے یہاں دیکھیں بیشمار لائنز ہیں بیشمار چیزیں ہیں جن کو اب یوز کر کر کے اپنے چیزوں کو کر سکتے ہیں دیکھیں لیں بھی کھل جاتی ہیں سپیڈز اور ان ایٹ سلو ہے آج بہرحال جو لائنیں ہیں اسی کو کوپی کر کے انہوں نے یہاں نیچے بھی رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے ادھر کر لیں ادھر کر لیں ادھر کر لیں تو جو بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یعنی چھیک طرف کھلنے میں ظاہر ٹائم لگ رہا تو اپنی مرضی سے آپ ایبسٹریکٹ لائنز دیکھ کے یہ پہلے بھی آپ نے دیکھی تھی وہ دیکھ کے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی وہی چیزیں ہیں جو آپ آرڈی آپ نے کام کیا ہوتا ہے جن پہ اور ان کو صرف ترتیب سے لگا کہ آپ ایک چیز نئی تخلیق کر لیتے ہیں تو آج کے لیے بس یہ تھوڑی سی میں نے ٹپس دینی تھی آپ کو اور اس پر آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے چیزوں کو مختلف چیزوں کا استعمال کر کے آپ کس طرح نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مختلف قسم کے لوگوز کیسے بنا سکتے ہیں کینوا کے اندر بہت پرفیشنل لوگو بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی سیکھیں گے اور پھر میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ ان لوگوں پر فوٹو شاپ سے مختلف قسم کے کیسے لگاتے ہیں موق اپس کیسے لگاتے ہیں جس سے بہت زیادہ پرفیشنل اور پرفیشنل چیز نظر آتی ہے انشاءاللہ یہ نیکس کلاس میں دیکھیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی موسیقی